السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ماہ محرم الحرام چل لہا ہے محرم الحرام حرمت والے عظمت والے مہینوں میں سے ہے اور اس مہینے کی دستاریخ کی شان اور حیثیت الگ ہے جس کو یومِ آشورہ آشورہ کا دن بھی کہا جاتا ہے آج میں آپ کی خدمت میں یومِ آشورہ کے دن دس محرم الحرام میں کرنے والے تین کام بتلا رہا ہوں جو حدیث پاک سے ثابت ہیں آج آپ کی خدمت میں بہترین تین کام شیئر کر رہا ہوں آپ یومِ آشورہ کو یعنی دس محرم الحرام کو ان تینوں باتوں پر عمل کر لیں انشاءاللہ بہت ساری خیر کا ذریعہ بنیں گے پہلا کام یہ ہے کہ آپ آشورہ کے دن دس محرم الحرام میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں عبادت کا احتمام کریں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ کے دن دس محرم الحرام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کی توبہ قبول کی ہے اور آئندہ بھی جو بندہ یا جو قوم اس دن اپنے گناہوں سے توبہ کرے گی اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا رہے گا اس لئے توبہ کا احتمام کریں پہلا کام دس محرم الحرام آشورہ میں کرنے کا یہ ہے اور دوسرا کام یہ ہے آشورہ کے دن کرنے کا کہ یومِ آشورہ میں دس محرم الحرام کے روزے کا ہمیں احتمام کرنا چاہیے محرم الحرام کے روزوں کی ایک الگ فضیلت ہے اور ان محرم الحرام کی روزوں میں بھی خاص طور پر یومِ آشورہ دس محرم الحرام کے روزے کا احتمام اور اس کی حیثیت الگ سے بیان کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جا کر کہ یہودیوں کو دس محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا آپ نے اسے معلوم کیا بھئی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے کہا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو ان کی قوم کو اللہ نے فرعون سے نجات دے دی تھی ان کے شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں حضور نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم ان کی آزادی اور ان کی نجات کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بھئی آئندہ اگر میں زندہ رہا تو میں ایک نہیں دو روزے رکھوں گا تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے بھی بچ جائیں اور شکرانے کا وہ روزہ بھی ادا ہو جائے اس لیے دس محرم الحرام میں روزے کا احتمام کریں حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں اس لیے دس کے ساتھ ایک روزہ آگے یا پیچھے کا اور ملالیں اور دو روزے کا احتمام کریں یہ دس محرم الحرام کا دوسرا کام ہے اور تیسرا کام جو ہمیں دس محرم الحرام میں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل عیال گھر والوں پر کھانے پینے میں کشاتگی اور وسعت کرنی چاہیے اگر آپ روزانہ ہلکہ بنا رہے تھے تو دس محرم الحرام کو اچھا کھانا اپنے اہل عیال کو بنا کر کے بنوا کر کے کھلوا دیجئے یعنی کھانے میں فراخی کا معاملہ کیجئے کشاتگی کا معاملہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص آشورہ کو یعنی دس محرم الحرام کو اپنے اہل عیال پر فراخی سے کشاتگی کے ساتھ سخاوت کے ساتھ خرچ کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے رزق میں سال بھر پورے سال کشاتگی اور وسات پیدا فرما دے گا اس لیے یہ بھی احتمام کریں کہ اپنے اہل عیال پر دس محرم الحرام میں اچھا کھانا ان کو کھلائیں اپنی وسات کے مطابق اچھے سے اچھا ان کے ساتھ میزبانی کا اور ان کے ساتھ کھانے پینے کے انتظام میں کشاتگی فرمائیں یہ تین کام خاص طور پر دس محرم الحرام کو ہمیں کرنے چاہیے انشاءاللہ بہت ساری خیر اور بہت ساری منفعات اور فائدے کا ذریعہ بنیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ